انگریزی علیہ السلام کی امت تصنیف حیدر کبھی آپ کی ملاقات فرفر انگریزی بولنے والے کسی شخص سے ہوئی ہے ایسا شخص جس کو دیکھ کر یہ تاثر پیدا ہوا ہو کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے اگر آپ پر ایسا کوئی تاثر پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احساس کم تری کا شکار ہیں اور اپنے علم اور اپنی انگریزی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رشتہ لگانے والی ایک ماما گھروں پر گھوم گھوم کر اکثر یہ اعلان کرتی ہیں کہ لڑکی اچھے گھرانے کی ہے عالی تعلیم یافتہ ہے گوری چٹی ہے اور کیا تیز انگریزی میں بات کرتی ہے کہ آپ مو ہی تاکتے رہ جائیں یہ بھوت کیسے لوگوں کے سر پر منڈ رہایا کہ انسان انگریزی پڑھا ہوا ہو تو پڑھا لکھا ہوتا ہے بسورت دیگر اس کی سوچ اس کے خیالات اس کی فکر اور اس کے علم کو سوالیہ نشان کے ساتھ دماغوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے کسی زبان کا جاننا بہت اچھی بات ہے اور پھر ایسی زبان کی تو بات ہی کیا جس میں دنیا بھر کے مختلف علوم بھرے پڑے ہوں مگر کتابوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا باتوں کو سوچ سوچ کر کرنا اس کے مقابلے میں کافی اہم ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے بتیاتا پھرے مجھے یاد ہے کہ آپ سے قریب پندرہ سولہ سال پہلے جب میں اردو کے بیشتر نوولز پڑھا کرتا تھا تو ڈکشنری کی مدد لیا کرتا تھا الفاظ کا زخیرہ جتنا جمع ہو سکے ایک لکھنے والے کے لئے اتنا ہی کارگر ہے مگر محض الفاظ لکھتے وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتے جو چیز زیادہ اہم ہے وہ ہے فکر اور فکری رویہ قابلیت کسی تنہا زبان کی غلام نہیں ہے آج بھی جب میں فکشن یا نون فکشن پڑھتا ہوں تو بہت سے اسطلاحوں پر ہٹکتا ہوں لفظوں کو چھانتا پھٹکتا ہوں اور میرے پڑھنے کی رفتار نہایت سست ہے انگریزی تو دور کی بات ہے اردو کا کوئی نوول بھی میں ایک ہفتے میں ختم نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ مجھے جملے پیراگراف یا پھر ان کی زبان اسلوب اور بیانیاں روکتا ہے کئی دفعہ میں ان پر غور کرنے میں کو زیادہ وقت صرف کرتا ہوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو آگے کی جانب بڑھتا ہوں انگریزی تحریریں اور انگریزی نوولز پڑھنا اسی طرح کا ایک تجربہ ہے اس میں بڑا لطف آتا ہے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور نئی سے نئی باتیں جانتے ہیں پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں پھر بھولتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ مستقل اسی طور پر چلتا رہتا ہے اور یہی سیکھنے کا عمل ہے جب تک آپ اس سیکھنے کے عمل سے جان چرائیں گے اور اس کی جگہ اس بات پر زور دیں گے کہ آپ کسی کال سنٹر میں انٹرویو دینے کے لائق ہو جائیں انگریزی کے چند جملے نہایت تیزی سے دوسروں کی طرف اچھالنے میں ماہر ہو جائیں آپ ایک غلط سمت میں دوڑتے رہیں گے زبان ایک خوبصورت جنگل ہے جس میں ترہاں ترہاں کے پھول نتنائے قسم کی پتیاں عجیب و غریب راستے پکڈنڈیاں اور تناور یا کھوکلے سبھی قسم کے درخت پائے جاتے ہیں اس جنگل میں گھوم کر اس کو ٹھیک سے دیکھنا چاہیے یہاں کے جانوروں درندوں پرندوں کی خوبصورتی ان کے رویے اور ان کے جنم مرن کا ٹھیک سے ادھین کرنا چاہیے اس کے بجائے اگر آپ زبان کو ایک سیدھی چکنی سڑک بنا دیں چند سو الفاظ کے سہارے اپنی زندگی گزارنے پر اکتفا کر لیں تو آپ نے کیا کھویا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے زبانیں روب جمانے کے لیے نہیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ ذریعہ ایک خوبصورت دنیا کے سفر پر لے جانے پر قادر ہے مگر اسے کسی پیر پیغمبر یا مقدس فرشتے کا درجہ دے دینا بے حد بے وقوفی کی بات ہے سیدھی چکنی سڑک پر چلنے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان پھسلتا جاتا ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے مگر جنگل میں موسموں کے ساتھ بدلاؤ ہوتے ہیں زبان بھی اسی طرح کے مستقل رد و بدل کا ایک مرکز ہے اس کو جامت سمجھ لینا ایک بھول ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف زبانوں کی لغات بعض دفعہ اپنے وجود میں ایسی رنگہ رنگ لائق مطالعہ اور دلچسپ ہوتی ہیں کہ ان کا مقابلہ بہتر سے بہتر نوول نہیں کر سکتا معنی کہ دنیا کثیر ہے پھر بولنے اور سمجھنے والی وہ زبان جو مقامی ہے اپنے مقامی رخ سے دور ہوتے ہوئے کچھ الگ ہو جاتی ہے ان اختلافات کو سمجھنے کا تجربہ اتنا شاندار ہے کہ ہم ان پر جتنا غور کریں اتنا ہی بہترین پائیں گے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں آپ نے کتاب انگریزی میں پڑھی ہے یا اردو میں یہ زمنی مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے یا نہیں دوسری بات آپ کسی مقامی زبان میں سوچتے ہیں یا عالمی زبان میں یہ کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچتے بھی ہیں یا نہیں میں نے بولی ووڈ کی کسی فلم میں ایک اداکارہ کے موں سے یہ الفاظ سنے تھے جو یاد رکھنے کے لائق ہیں کہ ہم نے نئے دور میں معلومات کو اس درجہ اہمیت دی ہے کہ ہم فکر و دانائی کو بلکل بھلا چکے ہیں آئے دن ہم ان باتوں پر بحث کرتے ہیں کہ انگریزی سکول میں اپنے بچوں کو پڑھانے والے والدین فخر بیجا کا شکار ہیں یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ ضروری مباحث کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ یہ والدین اپنے بچوں کو نئی چیزیں جاننے کی جانب کس حد تک راغب کرتے ہیں یہ سوال ان والدین کے لئے بھی اہم ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو محض اردو یا ہندی اس لئے پڑھاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری مادری زبان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا زبانوں کا وجود و آدم کچھ نہیں ہوتا لوگوں کا ہوتا ہے ضرورتوں کا ہوتا ہے جو زبان جس سوسائٹی کے لئے جتنی غیر ضروری ہوگی اس کو کتنا ہی گھٹنے کے نیچے دبانے کی کوشش کر لیجئے وہ فسل ہی جائے گی مگر یہ سوچنا بھی اہم ہے کہ معاشی ترقی اور دماغی ترقی دونوں باتیں ضروری ہیں معاشی ترقی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہو اس کے پاس رہنے کھانے پینے کی بنیادی سہولیات میں اثر ہوں کتابیں یا اپنے شوق کی دیگر چیزیں خریدنے یا انہیں پورا کرنے کے لئے اس کا اس کا مون اتاکنا پڑتا ہو اور گھر میں وہ تمام بنیادی ضرورت کی اشیاں ہوں جو کاموں کو آسان کرنے میں مدد دیتی ہیں جیسے فریج کھانا سڑنے سے بچانے میں اور واشنگ مشین کپڑے دھونے میں مگر اس سے زیادہ اگر آپ کسی چیز کو معاشی ترقی سمجھتے ہیں تو آپ معاشی ترقی کے کسی غیر ضروری اور زائد تصور سے وابستہ ہیں اسی طرح دماغی ترقی یہ نہیں کہ انسان غزل یا نظم گڑھ لیتا ہو دماغی ترقی انسان اور اس کے ماحول میں ایک امید افضا اور بہتر نقطہ نظر کی تشکیل کی طرف لے جانے والی چیز ہے تیزی سے انگریزی بولنا ایک قسم کا میکانیزم ہو سکتا ہے ترقی نہیں ترقی انسانی حال اور مستقبل سے متعلق ایک بہتر فکر کی نمائندگی کے لائق ہونا ہے سماج اور مذہب کے اصولوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے پرکھنے اپنانے یا رد کرنے کے اصول قائم کرنے کے لائق ہونا ہے ایسا دماغ جو کوئی بھی زبان مقامی افراد کی طرح بولنے میں خود کو صرف کرتا ہے دراصل خود کو ایک ایسے کام میں لگاتا ہے جو زمنی ہے اصل نہیں پہیے سے لے کر کانڈم کی اجات کرنے والوں تک کبھی کسی کے لئے یہ خیال نہیں آتا کہ ان کی مادری زبان کیا تھی تھی بھی یا نہیں مگر یہ نکتہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ کیسے انہیں ان ضرورتوں کا خیال آیا اور انہی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ فکر وہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی اصل معنوں میں ترقی ناممکن ہے